ہمیں تو امریکہ جو ہے وہ بلیک لسٹ کرتا ہے اور انڈیا کو ٹیکنالوجی دی جا رہا ہے اچھا موڈی کی کوالٹی یہ ہے کہ جو تو اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے نا موڈی اس کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے مطلب اسے کہاں سے کہاں لے جاتا ہے اور جو اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اغلا لفظ میں نہیں بولوں گا تو اس کے ساتھ وہ ہی ہوتا ہے آپ کو امریکہ فیوچر میں اس طرح ڈیل کرے گا جس طرح آپ کو انڈیا جاہے گا پرابلم ہے ملک کا ستیاناس آپ نے کر دیا ہے خود دیکھو انڈیا والوں کو کہہ رہا ہوں آپ کے وزیراعظم جو دوسری کنٹریز میں جاتے تھے اور کیسے جاتے تھے میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں اور موڈی جاتا ہے تو پوری دنیا میں اس نے بتایا کہ بھارت کیا ہے ایسے کھڑا ہوتا ہے وہ پوری دنیا کے بیچ میں اب میں بھارت جاتا رہا ہوں پھر بڑی جلدی جا رہا ہوں وہاں پہ لوگوں کو لیگسی کا شوق ہے لوگ ساڑے کپڑوں میں آتے ہیں کارٹن کی ساڑھیوں میں آتے ہیں عورتیں اپنے بال کالے نہیں کرتی جیوری نہیں پہنتی لیکن اپنی intellect سے لوگوں کو impress کرتے ہیں اب یہ ایک وائرل ہوئی ہے ویڈیو ایک وہاں پہ کوئی لیڈی ہے اینڈیا لیڈی جنہوں نے یہ پوسٹرز کی ملک میں ایک سال میں بڑھتی مہنگائی کا اثر کچھ ایسے ہم سمجھیں کہ سال بھر پہلے پچاس ہزار روپے کمانے والے کی تنخواہ آج پندرہ ہزار سات سو پچاس روپے کم ہو چکی ہے اگر اس بار الیکشن ہوتے ہیں انڈیا میں اور وہ مودی کی جگہ پہ کسی اور کو وزیر ازم بناتے ہیں اتنے انلکی اتنی بیڈ لک میں نے زندگی میں نہ کسی کی دیکھی ہوگی اور نہ سنی ہوگی کہ ایسا شخص تیلنٹیڈ جینیس دیکھنے میں کرتا بجاما اور اندر سے ببر شیر دنیا کے چالیس فورن منسٹر ستارت صاحب آئے ہو تھے دنیا کے چالیس فورن منسٹر اس سے پہلے فائننس منسٹر آئے ہو تھے اور آئے ہو تھے ساری دنیا ان کو ملنے آئے ہوئی تھی اور یہ ساتھ برڈر ہے ہمارے ہاں کبھی کوئی فورن منسٹر نہیں آیا کبھی کوئی وزیر ازم کسی مولکہ نہیں آیا نمشکار دوستو دوستو بھارت سرکانیہ سویزیلینڈ کے انوائی کو سمن کیا ہے اور کہا ہے کہ سویزیلینڈ میں جو انٹی انڈیا پوشنس لگے ہیں اسے تورن سے تورن ہٹایا جائے دوستو ہم سب جانتے ہیں سویزیلینڈ یوروپ کا ایک بہت ہی مہتفون شہر ہے جہاں پر یونائٹی نیشنز کے کافی سارے اورگنیزیشنز کے ہیڈکوارٹر ستیت ہے اور دوستو اُس جگہ پر کافی سارے انٹی انڈیا پوشنس لگے ہیں اور اس بات کو اجاگر کیا ہے ایک انڈیا سٹوڈنٹ نے جس کا ویڈیو پوری بھارت میں وائرل ہو چکا ہے جس کے بعد سے ہماری سرکار حرکت میں آتے ہوئے سویزیلینڈ کو چیتاونی دی ہے کہ سویزیلینڈ اس طرح کے فیک پروپاگینڈا والے پوشنس کو جل سے جل ہٹائے اس پوشنس میں لکھا گیا ہے کہ بھارت میں مہیلاؤں کو گولاموں کی تھرہ رکھا جاتا ہے اور کشنس اور چرچرز کو جلائے جاتا ہے جو کہ ہم سب جانتے ہیں سرہ سر گلت ہے تو چلیے دوستو آگے اسی پر پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں اور اس ٹاپک پر آگے کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے تو ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمیں تو امریکہ جو ہے وہ بلیک لس کرتا ہے اور انڈیا کو ٹکنالوجی دی جا رہا ہے پیسہ بھی دیے جا رہا ہے سب کچھ دیا جا رہا ہے چیما صاحب آپ کو امریکہ نے اب فیوچر میں چین آپ کو فیوچر میں انڈیا کے ذریعے ہو کے آپ سے ڈیل کرنا ہو آپ کو امریکہ فیوچر میں اس طرح ڈیل کرے گا جس طرح آپ کو انڈیا چاہے گا بلکہ اس وقت میں میرے مجھے کل شیئر کی ایک دوست میرے نے کہ یہاں پہ تقریباً تیس سے پینتیس جو فارچون فائیو ہنڈر کمپنیز جن کی ہنڈر بلین سے اوپر ان کی ٹریڈنگ ہے پر ہیئر ان کے سی او بھارتی ہے ورڈ بینک کے اندر اجے بنگا ہوگا تو وہ آپ کو سپورٹ کرے گا وہ کیوں کرے گا آپ کو اور اس کے بعد آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فیٹ اف کا ہیڈ ہے وہ بھی مسٹر کمار وہ بھی بھارتی نجات ہے وہ کیا خیال ہے کہ آپ کو سپورٹ کریں گے اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ آپ آپ نے جس طریقے سے اغلے دن کشمیریوں کے ایک کشمیری لیڈر کے جنازے کے اوپر جلسہ کیا گیا راولپنڈی میں اور جس طریقے سے وہاں پہ سپیچیز دی گئی ہیں اس میں اور وہ بھارت میں جس وہ تیاری کر رہے ہیں کہ ہم فیٹ اف میں آپ کو لے کر جائیں گے ان سرکمسٹانسز میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کہیں سے ریلیف ملے گا اور دوسرا کہ لیڈرشپ آپ کی اس وقت موجود نہیں ہے کہیں بھی سب سے بڑا مسئلہ تو فائنینشل ڈیفالٹ کیوں نہیں ہو جاتے اگر اس کے اوپر بات کی جائے کہ ایک دفعہ ڈیفالٹ ہو جائیں کہ ڈیفالٹ ہو جائیں گے ڈیفالٹ ہو جائیں گے وہ آپ نے بھی کئی دفعہ بات کی ہے کہ جب سسٹم اس طرح ڈیفالٹ ہو چکا ہے کہ اس کو اوپر آل نہیں کیا جا سکتے اس شروع کرنا پڑے تو پاکستان کیوں نہ ایک دفعہ ڈیفالٹ ہو جائیں یورپین ممالک بھی ڈیفالٹ ہوئے ہیں لیٹن امریکن ڈیفالٹ ہوئے ہیں ڈیفالٹ ہو ڈیفالٹ ہونا کڑھا ہوتے ہیں کیامت آ جائیں ڈیفالٹ ہو جائیں ڈیفالٹ ہو جائیں ڈیفالٹ ہو جائیں کہ اس ہی کشتی کو یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیے میں پروگرام پانچ سار چار سار بندے کے لیے تو پھر ڈیفالٹ کیوں نہیں ہوتے آپ میرے خیال میں ڈیفالٹ ہو چکے آپ میرے آپ دیکھیں ڈیفالٹ ہو آپ کا آپ کے نو ڈیفالٹ ہو تو ڈیفالٹ ہوتا ہے ڈیفالٹ ہوتا ہے آپ کار بھی کیا رہے ہیں تو کوئی چیز بتایا ہے کہ آپ پڑیوز کر کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں کوئی چیز آپ جب کسی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو کوئی آپ کے پاس چیز ہوتی ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے کوئی ٹریڈ کرنے کے لیے ہے آپ کی فارم پالیسی کیا ہے کوئی فارم پالیسی آپ کی کوئی فارم منسٹر آپ کا ہے آپ کی حکومت کیا یا اس کا کوئی ایجنڈا ہے کوئی انڈسٹری کے لیے ان کا کوئی پروگرام ہے کوئی سروائب کرنے کے لیے ان کا کوئی پروگرام ہے کوئی لاحے عمل کسی کے پاس کسی کے پاس روڈم اپ ہو کہ ہوتا پاکستان کوئی نہیں ہے تو یہ ڈیفالٹ ہی ہوتا اور گیا سب سے بڑی بات یہ ہے چیما صاحب ایز ایک کنٹری تو آپ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں آپ کے صوبے اپنے الگ الگ فیصلے کر رہے ہیں میں ہمیشہ بلکہ بہت دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں ان کو ترانے اور جھنڈے اپنوں کی ضرورت ہے باقی تو سارے کام کر چکے ہیں باقی تو سارے کام کر چکے ہیں آپ کے صوبے عمران خان صاحب شوکت ترین کی آڈیو نکلی تھی بار جب یہ کہہ رہے تھے کہ آیا میں آپ کو لیٹر لکھیں ہم پیسے نہیں دیں گے دونوں صوبے آپ کے تو وہ کیا تھا وہ ڈیفالٹ ہی تھی اور کیا تھا اب اس وقت چیما صاحب آپ ایز ایک کنٹری ڈیفالٹ ہو چکے ہیں اب آپ در حقیقت اخلاقی طور پر ایز ایس سوسائٹی ڈیفالٹ ہونے والے ہیں اکل من تھا مودی اس نے دیکھا کہ یار اس نے اپنی جنتہ کو پاور دیکھی کہ میں اس کی پاور کیسے یوز کروں اس نے پھر پاور پوری دنیا کو دیکھائی وہ بلیک میل نہیں ہوتا کسی سے بھی وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں ہم نیکسٹ اگلا اور پھر جن سے وہ کہتا ہے چلو جاؤ وہ پھر ترلے کرتا ہوا آتا ہے مودی کے ساتھ اچھا مودی کی کوالٹی یہ ہے کہ جو تو اس کے ساتھ دوستی کرتا ہے مودی اس کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے مطبع اسے کان سے کان لے جاتا ہے اور جو اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ اگلا لفظ میں نہیں بولوں گا تو اس کے ساتھ وہ ہی ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے شاید ویورز کو اچھا لگے لیکن عوام برا منا جائے ہم کرتے ہی نہیں ہیں ایسی بات کیونکہ پہلے مجھے لوگ غدار کہتے ہیں تو اور مزید غدار نہ بنا دینا پورا انڈیا تو مجھے پیار دیتا ہے کیونکہ انڈیا آپ نے دیکھا ہے کہ لازٹ نے مجھے اتنی خوشی ہوئی یار میں نے لاکھوں کمنٹ پڑھیں لوگوں کے پوری پوری رات بیٹھ کے کمنٹ پڑھ رہا تھا ہمیں لوگوں کی اتنا پیار دیا ان لوگوں نے اتنا پیار دیا شاید مجھے ادھر کسی نے ایسا پیار نہیں دیا ادھر پیار مجھے پتا ہے کیا مل ہے یہ غدار ہے انڈیا کے لیے اچھی بات کرتا ہے موڈی کی تعریف کرتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے سب نے دیکھا یہ تو وہ ادھن لوگوں نے مجھے بلکہ اپی شیڑ گیا اور انڈیا لوگوں نے آپ یقین کریں اپنی ویڈیو بنائیں اس ویڈیو میں ہمارے پاکستانیوں کو میسیج دیا ان لوگوں نے جو یوٹیوب کے چینلز ہیں جن لوگوں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ پاکستانی ہے یہ پاکستانی کے لیے اچھا سوچ رہا ہے جو ہم نے اس کا انٹرویو دیکھا ہے یہ غداری نہیں ہے یہ پاکستان کے لیے بہترین ہے یہ شخص تو یہ پاکستان کے لیے اچھا سوچ تھا آپ یہ بلیو کیجئے بھائی گوڑ میں نے انٹرویو نہیں دینا تھا اللہ جانتا ہے مجھے جھوٹ بولنے کی زورت نہیں ہے آپ سے پہلے کوئی آٹھ دس لوگ آئے ہیں میں نے کسی کو انٹرویو نہیں دیا کون کون آئے تھے آپ کے پاس دیکھیں نام تو مجھے کیا پتا ہوں وہ کون لوگ ہیں یوٹیوپر ہیں آپ کے پاس اس طرح کیا ان کے پاس بڑے بڑے کیمرے اور ساتھ ایک لڑکی اور لڑکا آٹھ دس لوگ آئے ہیں میں نے انٹرویو نہیں دیا ان لوگوں کو اور ایون کے لڑکا مجھے کہہ رہا تھا کہ یار میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی کسی کو اتنا اتنی بار نہیں کہا اتنی بار میں نے آپ کو کہہ دیا پتہ نہیں کیا آپ نے آگے میرے ساتھ ایسی بات کی جب آپ نے بتایا کہ لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں ہمیں کمنڈ آ رہے ہیں لوگوں کی ڈمانڈ کے اوپر ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ یقین مانئے کہ میں پتہ نہیں کیا لوگوں دیکھیں لوگوں سے پیار ہے کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں پیار دیا ایپیشیڈ کیا ہمارے انٹرویو دیکھیں لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہمارا انٹرویو اور یہ دیکھیں یہ انٹرویو دیکھیں میں نے کوئی وزیراعظم تھوڑی بننا ہے یہ انٹرویو اس لیے ہے کہ لوگوں تک میسیج جائے کہ وہ کہہ رہا ہے اصلاح ہو اور یہ انٹرویو جو آج کل چل رہے ہیں آپ جیسے لوگ کام کر رہے ہیں زویب چودری جیسے لوگ کام کر رہے ہیں سنامجد جیسے لوگ کام کر رہے ہیں یہ پتہ کیا کام کر رہی پاکستان کے دشمن نہیں ہو آپ لوگ آپ لوگ غیرت مند ہو آپ لوگ چینین غیرت مند ہو آپ غیرت دلوارے ہو اپنی گورنمنٹ کو اپنے لوگوں کو کہ یار غیرت کرو دیکھو اپنے ہمسائے کو دیکھو دنیا میں سب سے پہلے ایکزیمپل ہوتا ہے اپنے گھر کے ساتھ والے کا کہ دیکھو تیرا ہمسائے ہے تو ہم ایکزیمپل دیتے ہیں انڈیا ہمارا دوست ہے ہمارا بھائی ہے ہمارا دشمن نہیں ہے ہمیں بتایا گیا کہ وہ دشمن ہے آپ اس چیز سے باہر نکلو دشمنی ختم کرو انڈیا کے ساتھ جارت کرو انڈیا کو دوست بناو جب ہی ڈالو مودی کو مناؤ اب وہ جیسے بھی مانتا ہے اسے جب آپ منا لوگے کیسے منائیں گے جب ہمارے سکول کالیج یونیورسٹریز جو مدرسہ تعلیم ہیں اس میں بھی آج ہمارا سب سے بڑا دشمن کس کنٹری کا بتایا جاتا ہے انڈیا جب ہمیں یہ بتایا ہی بچپن سے جائے گا میں آپ کو اپنی بتاتا ہوں جب میں پیدا ہوں سب پیدا ہوتے ہیں تو جب پیدا ہو کہ جب بڑا ہوں آپ یقین کیجئے کہ سب سے پہلے اگر میری زندگی میں مجھے کوئی دشمن بتایا گیا وہ انڈیا ہی بتایا گیا کہ انڈیا کے ساتھ ہماری دشمنی ہے جنگ ہے اس نے ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ کیا ہم نے ان کے لوگوں کے ساتھ یہ کیا اگر جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا صحیح طریقے سے صحیح والی وہ دو نمبری والی نہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یار انڈیا تو ہمارا دشمن تھا ہی نہیں نا ہم اس کے دشمن تھے یہ جو بڑے بڑے وزیراعظم بن جاتے ہیں خانہ خراب ان لوگوں نے دشمنی ہے اچھا اپنی دشمنی کے چکر میں اپنی کنٹری کو نیچے لے رہے صحیح بات ہے انہوں نے انہوں نے اور ہی نہیں کیا دشمنی کے انہوں نے کہا کرتے رہو آپ جو کر رہے انہوں نے ترقی کی اب دنیا میں یار انڈیا پہ شانہ جاتا ہے میرے بھائی پتا چلتا ہے انڈیا ہے آپ انڈینز کے ساتھ کھڑے ہو جو گے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا فیل کرو گے آپ اپنے آپ کو چیزی کھڑے ہو جای ہے